بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز اللہ کی رحمت کرم پزل اور شکر کے ساتھ زین العبیدین کی سٹائل میں آج کا بلوک کرتے ہیں شروع دوستو بال بنوائے ہوئے مجھے تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بائی کے بال کافی بڑے ہو گئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جائیں گے بال اور داڑی بنوانے ویسے داڑی تو میں ہر ہفتے بنوالیتا ہوں لیکن بال میں ہر مہینے کے ایک دو یا تین تاریخ کو بنواتا ہوں اور اب میں بال اور داڑی کہا بنواتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں اور وہاں کے مناظر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سو سٹے ویڈ می تو پائنلی پرینٹس اپنے گاو سے پندرہ میٹ رکشہ میں سپر کرنے کے بعد آہرکار میں پیر بابا بازار پہنچ چکا ہوں یہاں سے میں جاؤں گا لنڈا بازار جہاں پر باربر کی شاپ ہے تو چلیے چلتے ہیں تو دوستو یہ رہا لنڈا بازار یہاں کی رنگینیاں آپ چیک کر سکتے ہیں کافی رش ہے یہاں پر لوگ ڈیپرنٹ ٹائپس کے چیزیں حریدنے کے لئے آئے ہوئے ہیں چند قدم کے پاس لے پر باربر کی شاپ ہے اب میں شاپ کی طرف بڑھ رہا ہوں جیسے ہی شاپ آئے گی شاپ کے پرنٹ کا جو ایریا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہے لنڈا بازار تو دوستو اب میں باربر شاپ کے اندر آ چکا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی رنگینیاں تو دوستو یہ رہا ہمارا وہ باربر جو کافی ایکسپیرینس بندہ ہے تقریباً ساٹھ سال سے یہ باربرنگ کی کام کر رہا ہے لوگ کے بال کٹ پا رہا ہے ساتھ میں داڑی بنوا رہا ہے تو اب یہ میرا کام کرے گا تو چھلئے بڑھتے ہیں کرسی کی طرف ساتھ میں داڑی بنوا رہا ہے ساتھ میں داڑی بنوا رہا ہے ساتھ میں داڑی بنوا رہا ہے تو چھلئے کرسی کی طرف ساتھ میں داڑی بنوا رہا ہے تو چھلئے کرسی کی طرف موسیقی موسیقی تو پائنلی پرینڈز بال بنوا کے داری بنوا کے میں سید علی ترمیزی رحمت اللہ علی اور پھر فیر بابا کے مزار پہ آگیا ہوں یہاں پر میں فیر بابا کی بحشش کے لئے تھوڑا دعا مانگوں گا ساتھ میں اپنے لئے بھی ایک تھوڑا سا جو دعا ہے وہ مانگوں گا تو چلیے چلتے ہیں مزار کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فیر بابا کا مسجد اب میں اندر جاؤں گا مزار کی طرف سو سٹیویل دوستو یہ تنگ سا راستہ جو ہے فیر بابا مزار کی طرف جاتا ہے جو ہم سکتے ہیں وہ دیوپرین بیگرز بیٹی ہوئے ہیں اپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن میں اپنے روز ہوں ایک ساکتے ہیں ایک ساکتے ہیں تو دوستو یہاں پھر بابا کا تھام پھر بابا کا مزار یہ آپ کے ساتھ سکتے ہیں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ پھر بابا کا مزار یہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں پنجاب سے سن سے پھر بابا کی محشش کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے لئے بھی دوستو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ کو چھندے کے طور پر مزار پیسے پہنگتے ہیں جو بعد میں یہاں کے لوگ جو سعید لوگ ہیں وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارا دادا پھر بابا رحمت اللہ علیہ ایک چولیا ہے ملسو اسائید ہر سال پھر بابا کے مزار کے لئے نئے نئے شال آتے ہیں جو عید پر اسے پہنا دیا جاتے ہیں یہ اسی عید پر پہنایا گیا ہے شان یہاں پر تلاوت کے لئے قرآن پاک بھی موجود ہیں جو لوگ یہاں برا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں دوستو دوستو اب میں مزار سے باہر نکل چکا ہوں اب میں جاؤں گا بازار کی طرح دوستو پھر بابا مزار سے واپس سیدھا میں کھول رنگز کے دکان پر آ گیا ہوں یہاں پر میں بانانا کا شیک لوں گا کیونکہ آج گرمی کاتی زیادہ ہے تو بانانا شیک تو بند آئے نا میں نے آرڈر دی ہوئی ہے جیسے ہی آئے ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ڈوڈو جی یہ آگئی ہماری بانانا شیک یہ ہے ہماری بانانا شیک آپ یہ دیکھ ساتے ہیں اب میں اسے مزار لوں گا اور آپ لوگ صرف ویڈیو کے ساتھ انجوائی کریں دوستو یہ ایک اور ڈرنگ شاپ پوری پھر بابا بازار میں مشہور ہے جو کافی ڈیلیشیس منگو اور بانانا شیکز بناتے ہیں بانانا شیک میں جب آپ آئیس کریم ڈر ہوگے تو اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جائے گا جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آئیس کریم بھی ڈیڈالا ہوا ہے جو کافی ڈیلیشیس لگ رہا ہے تو پینلی پرنٹس پیر بابا بازار میں اپنے سارے کام نفٹھا کے میں اپنے گاو واپس آگیا ہوں تو کافی کام نفٹھا کے لئے یہ آئیس کرنے کے لئے اگر آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں اور باتیں گے لیکن آپ کو دیکھتے ہیں اکیل حیات جیسے سکتے ہیں جیسے